بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ہوں گے خیریت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تو آج میں آپ سب لوگوں کو بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی چکر مریانی کی ریسپی دینے والی ہوں جو کہ بنانا بہت آسان ہے تو پھر چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے آدھا کلو چکن اس میں میں نے ایک پیالی دھین کی ڈال دی ہے سپائسز ڈال دی ہے بریانی مسالہ ڈالا ہے آلو بھارا ڈالا ہے اب ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے کر دوں گی میکس اور اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہ بریانی میں آدھا کلو چکن اور آدھا کلو چاول سے ریڈی کر رہی ہوں تو اگر آپ بریانی کم یا زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کے انگریڈینس اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو میڈیم سائز کے میں نے لے لیا ہے پیاس تو یہاں پر میں نے پیاس کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف میں نے کھلے پانی میں نمک اور کھڑے مسالے ڈال کر بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ چاول بھی ساتھ ہی بوائل ہو جائیں تو یہ دکھیں یہاں پر پیاس کے اوپر کتنا اچھا سا سنہری کلر آ گیا ہے تو اس میں جو ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر جو ہے وہ لسن ادرہ کا پیس شامل کر دیا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے میں فرائی کر دوں گی اور پھر اس میں جو ہے وہ میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دوں گی تو وہ لوگ جو کہ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے اور وہ لوگ جو کہ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا میں تہہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کرنا بلکل مت بولیے گا اچھی طرح سے چکن کو ہلانے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ دو بڑے سائز کے جو ہے وہ ٹوماتر ایٹ کر دیا ہے سلائز میں کٹ کر اور دوسری طرف جو ہے وہ پانی میں بوائل آ چکا تھا اس میں جو ہے وہ میں نے چاول بھی ڈال دی ہیں چاولوں کو جو ہے وہ ہم ایک کنی آنے تک جو ہے وہ بوائل کر لیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا چکن جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پر ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ دو میڈیم سائز کے آلو کٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں ساتھ ہی پکتی رہیں اور اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر جی چکن کو پکتے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس من گزر چکے ہیں چکن بھی ہمارا اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آلو بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں تو اب بس جی ان کی میں کر لوں گی بنائی اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ چاول بھی ہمارے کک ہو چکے ہیں ایک کنی تک جو ہے وہ ان کو میں نے کک کر لیا ہے کورما بھی ہمارا ریڈی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر میں نے کٹ کر رکھی ہوئی ہیں کلر بھی ریڈی کی ہوئے ہیں ایک کپ میں جو ہے وہ زردہ کلر ہے اور دوسرے کپ میں جو ہے وہ اورنج فور کلر ہے تو پھر چلیں اب جو ہے وہ اس کی لیرنگ کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت سا جو ہے وہ سجاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیچے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کے اوپر چاول ڈال دیا تھے اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں جی کورما جو ہم نے ریڈی کیا تھا پھر اس کے اوپر جو ہے میں سلائس میں کٹی ہوئی چیزیں ڈالوں گی پھر چاول پھر کورما بس اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو میں کر لوں گی ریڈی اور چلے پر جو ہے وہ میں نے تھوڑا رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں دم آ جائے تو لیجئے بریانی جو ہے وہ دم پر رکھنے کے لیے ہو گئی ہے ریڈی تو میں اس کو جو پندرہ سے بیس منٹ کا جو ہے وہ دے دوں گی دم تو لیجئے مزیدار سی جو ہے وہ چکن بریانی ہماری بن کر ہو چکی ہے ریڈی تو مجھے امید ہے کہ میری ریسپی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی بریانی بنانا جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گی تو پھر چلیے جلدی سے اٹھئے بنائیے اور انجوائے کیجئے ملوں گے آپ سے ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ